میں ابھی یہ تصویر دیکھ رہا تھا اور آپ اس کی تاریخی اہنیت بھی بتا رہے تھے عبداللہ بیگ صاحب کیا کریے ان کی شخصیت کے باتے ہیں میں آپ سے احس کروں کہ پربدگار عالم بعض لوگوں کو محسنوں کی شکل میں پیدا کرتے ہیں یعنی عبداللہ بیگ میرے لیے بڑے بھائی بھی تھے اور میرے دوست بھی تھے اور میرے محسن بھی تھے اگر اللہ نے ان کو میرے لیے ایک سہارا سا بنا کے بھیجا کہ ہم دونوں جس وقت ملے تھے اس دن کے بعد سے اور زندگی کے آخری سانس تک ہماری بچیاں اور ہماری بھابی اور ہم لوگ سب ایک خاندان کے فرد کی حیثیت سے رہے میں ان کو لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ کیا کہتے ہیں ان کو ان کا نام تھا عبداللہ بیگ مگر ان کی والدہ مرموہ جو تھی وہ ان کو حبیب کہتی تھی جی ہاں تو میں ان کو بھائی حبیب کہتا تھا لیکن جب قصورٹی میں میں ان سے کہتا بھائیب تو وہ بھابی مانو ہوتا تھا تو وہ اچھا آپ دیکھیں وہ بھی اس قدر نامی سے گفتو کرتے تھے اور ہم نے ان سے بہت سیکھا ایسے ہی قریش پور ایسے ہی قریش پور صلی اللہ جددو میں گھر دے کیا شکریہ فارسی پر ایسی قدرت فرنچ پر ایسی قدرت انگریزی پر ایسی قدرت اور جس بھی مضمون میں چلے جائیے دیکھئے مجھے تو جیسے قدرت نے لاکھے ان کے درمیان بٹھا دیا میں تو ان کا بلکل جیسا چھوٹا ہوتا ہے کہ ان میں سب سے ناقص میں تھا اچھا اب مجھے اللہ نے کیسی نعمتیں دی سلیم گیلانی صاحب مجھے محسر آگا انہوں نے ریڈیو پاکستان میں مشروع صاحب تھے میں نے خبریں پڑھنی شروع کی دس روپے کا ایک گوریٹن میں پڑھتا تھا اور دس روپے کا جمعہ کرتا تھا تو بیس روپے مجھے ملتے تھے اچھا ریڈیو پاکستان سے سلیم گیلانی صاحب مجھے لے کر اسلام حضر صاحب پاس پہنے اللہ نے اسلام حضر کی شکل میں ہمیں ایک استاد دیا ہمیں مرشد انہوں نے ہمیں پہننا اڑنا چلنا بیٹھنا آپ یقین کریں گے میں تو ایک بلکل اور معاشر سے آیا تھا یعنی لکھنوں کا معاشرہ اور اسلام حضر یہ بلکل دو خطبین تھے ماں انہوں نے مجھے جیسے کہتے ہیں خاک سے پاک کیا انہوں نے مجھے پڑھایا دکھایا اٹھنا بیٹھنا سکھایا جب ہم نے ٹی وی چھوڑا اور ہم چھتے گئے